مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک مسند علیہ ہوتا ہے یعنی جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو اور ایک مسند بھی ہی ہوتا ہے یعنی جس کا اسناد کیا گیا ہو تو جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو وہ مبتدہ ہے اور جس کا اسناد کیا گیا ہو وہ خبر ہے بھئی وہ خبر ہے جیسے زیدن قائمن تو زیدن کی طرف قائمن کا اسناد ہو رہا ہے تو زیدن مبتدہ ہے اور قائمن جو ہے اس کا اسناد ہو رہا ہے زید کی طرف تو یہ خبر ہے بھئی تو ان دونوں پر کون سا اعراب آئے گا رفع بڑھیں گے رفع آئے گا بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اسے کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اسے خبر کہتے ہیں خبر کہتے ہیں تو ورنہ تو مبتدہ بھی ایک لفظ ہے خبر بھی ایک لفظ ہے اگر ان میں ربط نہیں تو دونوں الگ الگ لفظ ہیں جملہ پورا نہیں لیکن جب ان دونوں کو آپ نے ربط دے دیا یعنی مبتدہ پر وہ خبر والا حکم لگا دیا تو دونوں میں اسناد آ گیا تو مبتدہ اب کیا ہے وہ مصند علیہ ہے اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے اور خبر مصند بھی ہی ہے یعنی اس کا اسناد کیا گیا ہے تو بس آپ نے آسان طریقے سے یوں پہچاننا ہے مبتدہ اور خبر کو جملہ اسمیہ میں میں جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں جملہ فیلیہ کی بات نہیں جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہوا کرتا ہے جبکہ جملہ فیلیہ جس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے فیل ہوا کرتا ہے تو جملہ اسمیہ کے اندر وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہوگا مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ ہوگی خبر ہوگی اور آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدہ اور خبر کے اندر عامل جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے یعنی کوئی لفظ نہیں ہوتا آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سا لفظ اس مبتدہ میں اس خبر میں عامل ہے تو آپ کہیں گے مبتدہ اور خبر میں لفظ عامل نہیں ہوتا ان میں عامل لفظی نہیں ہے بلکہ عامل معنوی ہے ایک معنوی چیز ہے معنوی چیز بھئی اور وہ کیا وہ ابتداء ہے اور ابتداء کے بارے میں آپ نے پڑھا ابتداء کسے کہتے ہیں کہ اسم کا خالی ہونا اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اثناد ہو یا اس کا اثناد کسی کی طرف ہو یہ کیا ہے ابتداء تو اب صرف مبتدہ اور خبر رہ گئے ان میں ابتداء عامل ہے اور کسی کے اندر ابتداء عامل نہیں کیا تعریف پڑی ابتداء کی اسم کا خالی ہونا یہ تاریق کس پر صادق آئی مبتداء کہ وہ خالی اور یا اس کا اثناد کسی کی طرف ہو رہا ہو اسم کا خالی ہونا عامل لفظ ہے اس طور پر کہ اس کا اثناد کسی کی طرف ہو رہا ہو تو اس میں کون داخل ہوا خبر داخل اس کا اثناد کسی کی طرف ہو بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے ابتدا اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے معرفہ ہونا چاہیے اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے نید اسی طرح مبتدا کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہوگا اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہوگی مؤخر ہوگی مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوگا اس لیے کیونکہ معرفہ وہ ہے جو کسی معین اور معلوم ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے میں نے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید میرے پاس کل آیا تھا آپ فوراں سمجھ گئے کہ کس کے بارے میں بات کی جاری ہے زید وہ جو ایک متعین ساتھی ہے آپ کا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مبتدہ متعین ہوگا معرفہ ہوگا پھر ہی اس پر آپ حکم لگائیں گے یعنی اس کی کوئی بات کریں گے تو دوسرے کو فائدہ حاصل ہوگا یعنی کوئی بات اس کو معلوم ہوگی بات سمجھ میں آگئی اگر معرفہ نہیں ہے اس کی پہچان نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا مثلا میں کہتا ہوں کوئی آدمی کوئی آدمی کھڑا ہوگا دیکھا کوئی آدمی کھڑا ہوگا اب کوئی آدمی کون ہے کوئی تعین ہی نہیں ہے تو اس جو بات کا فائدہ ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئی وئی یا میں کہتا ہوں کوئی غلام مہنتی ہے اب اس بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں میں کہتا ہوں وہ غلام مہنتی ہے اب آپ کو فائدہ ہوا پتا چل گیا وہ والا غلام کس قسم کا مہنتی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی متعین کے بارے میں بات ہوگی تو کلام کا فائدہ بھی ہوگا تو معلوم ہوا مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا چاہیے اس کی پہچان ہونی چاہیے جب میں نے کہا وہ غلام دیکھو اس کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ کو پہچان ہوگئی کہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے اس غلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے محنتی ہے تو لہذا مبتدہ کا معرفہ ہونا ضروری مبتدہ کو معرفہ ہونا چاہیے پھر ہی کلام کا فائدہ ہوگا بھئی لہذا اسی لئے مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ خبر کسے کہتے ہیں وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات نکرا ہو یعنی جو جس کی پہچان نہ ہو جس کا دوسرے کو پتا نہ ہو اگر پتا نہیں ہے تو پھر ہی کلام کا کیا ہوگا فائدہ ہوگا آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے تعبیر کر رہا ہوں اور اسی طرح مبتدہ جو ہے اصل اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مقدم ہو اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مواخر اس لیے کیونکہ جب مثلا میں نے کہا کہ زید کھڑا ہے تو زید ہے مبتدہ اور کھڑا ہے اس کی خبر ہے تو مبتدہ یاد رکھئے یہ موصوف کے درجے میں ہوتا ہے بھئی میں نے زید کی ایک صفت اور وصف آپ کے سامنے بیان کیا یا نہیں کیا کہ زید کیا ہے کھڑا ہے یعنی وہ قیام کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے تو مبتدہ موصوف کے درجے میں ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت کے درجے میں ہوتی ہے اور موصوف مقدم ہوتا ہے اور صفت مواخر ہوتی ہے اس لیے مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مواخر ہونے چاہیے تو اب آگے ہم بھئی ترکیب کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے ترکیب بہت آسان ہو جائے گی اور آپ کی ترکیب کی بنیاد بن جائے گی اور بہت سے ایسی رائج غلطیاں جو طلبہ کے اندر ہیں ان کا آپ کو علم ہو جائے گا ان سے آپ بچ جائیں گے بھئی تو ترکیب میں بھئی یاد رکھئے ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ مبتدہ کیا ہے معارفہ ہوگا مبتدہ میں اصل کیا ہے کہ وہ معارفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے وہ نکرہ تو لہذا اب آپ کو معارفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے پھر ہی ترکیب آپ جلدی اور آسانی سے سیکھ سکیں گے اور معارفہ آپ پڑھ چونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا معارفہ کل کتنے ہیں ساتھ ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمائے اشارہ ہیں اسمائے موصولہ ہیں اور عالم ہے کسی کا نام جو ہوتا ہے اسی طرح معرف باللام ہے جس پر الفلام آ جائے یا ان پانچ میں سے کسی کی طرف جو مضاف ہو مثلا غلامو ہو دیکھو ہا ضمیر کی طرف غلام کا لفظ مضاف ہے غلام تو خود نہ کرہ ہے لیکن جب حاضر امیر کی طرف مضاف ہو اب کیا بن گیا معارفہ یا اسی طرح غلامو حاضر جب حاضر اسم اشارہ کی طرف مضاف ہوا تو اسم اشارہ تو معارفہ تھا تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معارفہ یا غلام اللذی زاربہ کا دیکھو اللذی کی طرف غلام کا لفظ مضاف ہوا اور اللذی تو اسم موصول ہے معارفہ ہے تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معارفہ یا مثلا میں کہتا ہوں غلام الرجل اس آدمی کا غلام اب یہ دیکھو یہ بھی متعین ہوا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یا غلام او زیدین میں کہتا ہوں زید کا غلام تو دیکھو مطلق فیصل میں نے غلام کہا نہ یہ ضمیر ہے نہ یہ اس میں اشارہ ہے نہ یہ اس میں موصول ہے نہ یہ کسی کا نام ہے نہ اس پر الفلام داخل ہے نہ یہ ان میں سے کسی کی طرف موضاف ہے تو یہ نکیرہ ہے تو نکیرہ کو اس طرح آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ دیکھنے یہ ضمیر تو نہیں یہ اس میں اشارہ تو نہیں یہ اس میں موصول تو نہیں اس پر الفلام تو نہیں داخل اور یہ کسی کا نام تو نہیں تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے نکیرہ ہے بھئی اور نکیرہ وہ ہے جو کسی غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی جو متعین نہیں ہوتی آسان لفظوں میں جس کے آپ کو پہچان نہیں ہوتی بھئی جبکہ معرفہ وہ ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے یعنی جس کے آپ کو پہچان ہوتی ہے مثلا میں نے کہا ار رجل وہ آدمی کسی متعین آدمی کی طرف اشارہ کیا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے کہ کس کی بات کرنے لگاؤں آپ سمجھ گئے کیونکہ متعین تھا آپ کو معلوم تھا بھئی یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید وہ زید آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے آپ فوراں سمجھ گئے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے زید کے بارے میں ہو رہی ہے آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں عبداللہ بکر خالد وغیرہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اسی طرح جب میں کہتا ہوا ہوا زمین کسی متعین کی طرف لوٹے گی آپ فوراں سمجھ گئے کہ ہوا سے کون مراد ہے کس کی بات کی جا رہی ہے یا اس میں اشارہ ہے میں کہتا ہاں ایک چیز کی طرح میں نے اشارہ کر دیا آپ فوراں سمجھ گئے کہ اس کی بات ہونے لگی ہے کسی دوسری چیز کی بات نہیں ہو رہی بھئی یہ اس میں موصول ہے اللہ زیزہ ربا کا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی جا انی وہ میرے پاس آیا تو جب میں نے کہا اللہ زیزہ ربا کا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی آپ فوراں سمجھ گئے کہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے تو معارفہ کسے کہتے ہیں جس کی جو جس کی پہچان ہوتی ہے سننے والے کو اور وہ متعین ہوتا ہے جبکہ نکرہ وہ ہے جو متعین نہیں ہوتا غیر متعین پر دلالت کرتا ہے غیر متعین پر لہٰذا اب آپ کو ترقیب آگے آپ نے سیکھنی ہے تو معارفہ اور نکرہ کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے معارفہ معارفہ کتنے ہیں کل ساتھ ہیں کون کون سے ہیں ضمیریں ہیں اسمہ اشارہ ہیں اسمہ موصولہ ہیں معرف باللام ہے یعنی جس پر الاسلام آ جائے اور اور علم ہے کسی کا نام ہو یہ ان کی طرف کوئی لفظ کوئی نکرہ کیا ہو رہا ہو مضاف ہو وہ بھی معارفہ اور اسی طرح ایک معارفہ بنیدہ ہے وہ نکرہ جس پر کیا داخل ہو جائے حرف نیدہ تو جیسے الاسلام کی وجہ سے کوئی لفظ معارفہ بن جاتا ہے یا حرف نیدہ کی وجہ سے بھی وہ معارفہ بن جاتا ہے لیکن وہ ہماری سوقت بحث سے خارج ہے اس کو ہم نہیں ذکر کریں گے کیونکہ یہاں مبتدہ اور خبر کی بحث کر رہے ہیں تو وہ جس پر حرف نیدہ داخل ہو وہ منادہ ہوتا ہے وہ مبتدہ یا خبر نہیں بنتا بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو یہ معارفہ کی اس میں اب ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور نیز آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اعراب ہوتا ہے رفع ہو نصب ہو یا جر یہ محلن بھی ہو سکتا ہے یہ لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرن بھی ہو سکتا ہے محلن کس کے اندر آئے گا مبنی میں مبنی میں اور لفظن اور تقدیرن کس کے اندر اعراب آئے گا معرب کے اندر تو لہٰذا اب آپ کو مبنی کی بھی پہچان ہونی چاہیے پھر ہی ترکیب کا فائدہ آپ کو ہوگا اور مبنیات آگے چل کر صاحبِ ہدایت النح بھی آپ کو بتلائیں گے کہ مبنیات جو ہیں وہ آٹھ ہیں لیکن یاد رکھئے تین عام استعمال ہوتے ہیں ان میں سے وہ تو ابھی سے آپ کو معلوم ہونے چاہیے آگے وہ آٹھ بھی ذکر ہو جائیں گے کون کون سے آٹھ ہیں مبنیات لیکن کم از کم تین وہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور وہ وہی ہیں جو پہلے تین معرفہ میں گزرے تمام ضمیریں مبنیات ہیں اسمہِ اشارہ مبنی ہیں اور اسمہِ موصولہ یہ کیا ہیں مبنی تو ضمیر آجائے اس کا عراب آپ نے کیسے بتانا ہے محلہ اس میں اشارہ آجائے اس کا عراب کیسے بتانا ہے محلہ اور اس میں موصولہ آجائے اس کا عراب بھی کیسے بتانا ہے محلہ ہاں ان کے علاوہ کوئی آئے تو وہ عموماً مورد ہی ہوگا اور اس کا عراب آپ نے پھر کیسے بتانا ہے لفظاً یا تقدیراً وہ جو سولہ قسم نحمیر میں پڑی تھی ان میں غور کرنا ہے کہ یہ کونسی قسم ہے اس کا عراب کس طرح آیا کرتا تھا بھئی لفظاً تھا یا تقدیراً تھا بھئی اور لفظاً عراب کا کیا معنی ہے کہ اس کے عراب پر باقیدہ ہم کیا کرتے ہیں تلخص کرتے ہیں سننے سے تلخص سے پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پر رفع پڑا جا رہا ہے یا نصب یا جر پڑا جا رہا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رجولانی رجولن کی تصنیہ ہے رجولانی اب آپ مجھے بتائیے یہ کونسی حالت میں ہے یہ حال رجولانی بھئی حال تصنیہ کا عراب ذہن میں لے کر آؤ تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علیف کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ تو رجولانی میں کیا پڑھ رہا ہوں علیف اور علیف تو آتا ہے حالت رفعی میں معلوم ہو یہ کونسی حالت میں اس وقت حالت رفعی میں ہے اور سننے سے پتا چل رہا ہے کہ نہیں پتا چل رہا رجولانی جیسے میں نے کہا آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ اس پر رفع پڑا جا رہا ہے تو معلوم ہو یہ عراب لفظی ہے جہاں تلخص سے پتا چلا اب میں پڑھتا ہوں مثلا رجولانی یہ کونسا عراب ہے یہ نصب یا جر ہے سننے سے ہی پتا چل گیا سورت سمجھ میں آگئی جملے یہ تو یہاں تو خیر پورا جملہ میں نے نہیں بولا مثلا کسی جملے سے میں نے اٹھا کر یہ لفظ آپ کے سامنے رکھا ہے تو اس جملے سے میں سنتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے سننے سے ہی پتا چل جائے گا مثلا اگر سور حرف جر داخل ہے یا اس سے پہلے مضاف ہے تو مجرور ہوگا ورنہ کیا ہوگا منصوب اسی طرح میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مسلمون سننے سے ہی پتا چل گیا کہ یہ کونسی حالت میں ہے حالت رفعی میں کیونکہ اس کا رفع واؤ کے ساتھ آتا ہے اور وہ واؤ میں پڑھ رہا ہوں مسلمون سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا اور مثلا میں پڑھتا ہوں مسلمین سننے سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ نصب ہے یا جا رہا ہے بھئی جا رہا ہے تو اعرابِ لفظی وہ ہے جس پر انسان کیا کرتا ہے باقاعدہ تلفز کرتا ہے بھئی تلفز کرتا ہے تو لہٰذا اب آپ کو ایک تو معرفہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون کون سے معرفہ ہیں معرفہ بنیدہ کو نکال دیں باقی معرفہ رہ گئے چھے یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور اسی طرح آپ کے ذہن میں مبنی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور میں نے بتایا مبنیات تو ویسے زیادہ ہیں لیکن تین عام استعمال ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور وہ تین کیا کیا ہیں تمام ضمیریں ہیں اسمہ اشارہ ہیں اور اسمہ موصولہ ہیں ضمیریں جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ بڑھ چکے ہیں بھئی ان کے بارے میں ہوا ہما ہم وغیرہ اور اسمہ اشارہ حازہ حازانی تلکہ وغیرہ بھئی یہ کیا ہیں اسمہ اشارہ اولائی کا ہا اولائی یہ سب اسمہ اشارہ ہیں بھئی اور یہ بھی ان کا عراب آپ نے محلن بتانا ہے اور اسمہ موصولہ اللہزی اللہزانی سترہ اللہتی اللہتانی وغیرہ یہ سب کیا ہیں اسمہ موصولہ یہ آ جائیں تو ان کا عراب آپ نے کس طرح بتانا ہے محلن یعنی یہاں لفظاً یا تقدیراً عراب نہیں ہوگا لفظوں میں کوئی تبدیلیں نہیں آئے گی تو معلوم ہوا خلاصہ یہ کہ جملہ اسمیہ ہو آپ کے پاس اور جملہ اسمیہ تو اس کے دو جز ہوں گے ایک مبتدہ ہوگا اور ایک خبر مبتدہ اور خبر یاد رکھیں جملہ اسمیہ چاہے اس جملے میں دس لفظ ہوں چاہے بیس لفظ ہوں مل ملا کر دو حصے بن جائیں گے ایک مبتدہ اور ایک خبر کچھ لفظ مبتدہ کس طرف ہو جائیں گے اور کچھ کس کی طرف ہو جائیں گے خبر کی طرف تو بالاخر جب ان کو ملا لیں گے آپ تو دو ہی حصے بنیں گے ایک کیا کہلائے گا مبتدہ اور دوسرا کیا کہلائے گا خبر کہلائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی جملہ اسمیہ میں کتنے حصے بنیں گے دو نمبر ایک مبتدہ نمبر دو خبر مبتدہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے لہٰذا آپ کے پاس دو اسم ہیں اور ان دو اسموں سے پورا جملہ بن رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکیرہ ہے تو یاد رکھو ابھی آپ نے پڑھا مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل کیا ہے نکیرہ تو دو اسم ہیں آپ کے پاس ان دونوں سے پورا جملہ بن رہا ہے بات پوری ہو رہی ہے تو جو معرفہ ہے اس کو بناو مبتدہ اور جو نکیرہ ہے اس کو بناو خبر جیسے مثل میں آپ سے کہتا ہوں لکھئے بھئے ترکیب کیجئے بھئے کافی پر کافیاں آپ کے پاس ہوں اور یہ مثالیں ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں بھئے اللہ 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 آحد آحد دیکھئے اب پہلے مجھے یہ بتائیے یہ پورا جملہ ہے یا جملہ نہیں اس کا ذرا مانا کرو ترجمہ کرو اللہ 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 ایک ہے دیکھو بات پوری ہے کہ پوری نہیں پوری ہے معلوم ہو یہ جملہ ہے اور یہاں کوئی فیل آیا بلکہ شروع میں عیسیٰ میں معلوم ہو یہ کون سا جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا جملہ اسمیہ ہو اور آپ کو پتا چل جائے کہ جملہ اسمیہ کہ یہ پورا جملہ ہے اور دو لفظوں ایک معارفہ ہو ایک نکیرہ ہو تو معارفہ کو کیا بناو مبتدہ اور نکیرہ کو کیا بناو خبر اب بتائیے لفظ اللہ یہ معارفہ ہے کہ نکیرہ ہے معارفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو یہ معارفہ ہوا اور احد کے بارے میں بتاؤ یہ معارفہ ہے کہ نکیرہ ہے یہ ضمیر ہے غور کرو ضرع ضمیر ہے ہوا ہما ہم میں سے کچھ ہے نہیں پھر غور کرو یہ اس میں اشارہ تو نہیں ہادہ ہازانی وغیرہ بھئی یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے اچھا اس میں موصول ہوگا اللہذی اللہتی وغیرہ یہ وہ بھی نہیں ہے آحد یہ کسی کا نام ہے نام بھی نہیں اچھا اس پر الفلام داخل ہے نہیں الفلام بھی داخل نہیں اچھا یہ آگے کسی معارفہ کی طرف مضاف تو نہیں ہو رہا اس کے بعد کوئی ضمیر یا اس میں اشارہ یا اس میں موصول یا علم یا معرب اللہ تو نہیں آ رہا تو یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں آگے کوئی مضافی لے آ رہا ہے نہیں آ رہا تو یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں ہے تو معلوم وہ یہ نکرہ سورج سمجھ میں آ گئی لفظ کے بارے میں کیا غور کریں کہ یہ ضمیر تو نہیں یہ اس میں اشارہ تو نہیں یہ اس میں موصول تو نہیں یہ علم تو نہیں یہ معارف باللام تو نہیں ہے یا اس کے آگے تو کوئی معارفہ نہیں آ رہا اس کے ساتھ جڑا ہوا جو مضافی لے بن رہا ہو اس کے لئے تو سمجھ جائیں پھر یہ کیا ہے نکرہ اب ہمارے پاس دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے معارفہ اور ایک ہے نکرہ اور آپ نے ابھی بتایا اس کا کیا معنی ہے اللہ ایک ہے معلوم ہوا جملہ پورا ہے بات پوری ہے اور پہلا جز کیا ہے اسم ہے اسم ہے تو معلوم ہوا اب ان میں سے ایک کو مبتضا بنائیں گے اور ایک کو کیا بنائیں گے خبر کیونکہ جملہ اسمیہ تب ہی پورا ہوتا ہے جب مبتضا بھی موجود ہو اور خبر بھی موجود ہو اب آپ غور کریں اس کے اندر جو معارفہ ہو اس کو بنا دیں مبتضا اور جو نکرہ ہو اس کو کیا بنا دیں خبر تو کس کو مبتضا بنائیں گے اللہ لفظ اللہ کو اور خبر کسے بنائیں گے آحد آحد کو اچھا اب ترکیب کر کے مجھے بتائیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی لفظ اللہ لفظ اللہ مرفو لفظ مبتضا شابر لفظ اللہ مرفو لفظن مرفو لفظن مبتضا آپ نے تین چیزیں کہیں مرفو لفظن مبتضا تینوں کا مجھے جواب دینا ہے آپ نے کیوں کہا بغیر سوچے نہیں بولنا آپ نے بتانا ہے وجہ بتانی ہوگی آپ جو کچھ کہیں گے پہلے وقت آپ نے مرفو کہا مرفو کیوں کہا منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا شابر شابر کیونکہ مبتضا ہے اور مبتضا ہم نے پڑا ہے وہ کس میں سے ہے مرفوعات میں سے ہے اس پر رفع آتا ہے دوسری بات کا جواب دیں آپ نے کہا مرفو لفظن لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں ذرا تلفز رفع کا اس پر کر کے دکھائیے اللہ اللہ دیکھو یہ ہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں رفع پیش پڑھ رہے ہیں تو مرفوع لفظن اور پھر آپ نے کہا یہ مبتضا ہے کیسے آپ کو پتا چل آئے گئے یہ مبتضا ہے مبتضا ہے ہاں کیونکہ ہمارے پاس دو اسم ہیں اور ان دونوں سے بات پوری ہو رہی ہے جملہ پورا ہو رہا ہے اور دونوں اسم ہیں معلوم ہوا یہ پورا جملہ ہے یعنی جملہ اسمیاں ہے اور جملہ اسمیاں کے تو دو اجزت ہوتے ہیں ایک مبتضا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے یہ دونوں ہوتے ہیں تو بات پوری ہوتی ہے اور یہاں بھی بات پوری ہو رہی ہے معلوم ہوا دونوں موجود ہیں تو ایک کو مبتضا بنانا پڑے گا ایک کو کیا بنائیں گے خبر اور مبتضا کس کو بناتے ہیں جو معرفہ ہوتا ہے اور خبر کسے بناتے ہیں جو نہ کر رہا ہو تو یہ معرفہ تھا اس لیے اس کو مبتضا بنایا آگے بھئی ترکیب کیجئے آہدن مرفو لفظا خبر شابش آہدن مرفو لفظا خبر مرفو کیوں کہا آپ نے خبر کیونکہ خبر ہے اور خبر پر ہمیشہ کون سا احراب آتا ہے رفع اور لفظا کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفظ یہ نہ کہنا اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں اس پر اس سے تو مراد آہد لفظ ہے اور لفظ تو کہتے ہیں اسے ہیں جس پر تلفظ کیا جاتا ہے بلکہ بات ہم کر رہے ہیں احراب کی یعنی اس کے احراب پر ہم بقائدہ تلفظ کر رہے ہیں اور احراب کون سا ہے اس پر رفع آہدن دیکھو میں رفع سننے سے آپ کو پتا چل گیا آہدن نصب پڑھوں گا آپ کو سننے سے پتا چل جائے گا آہدن 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 میں کون سا احراب پڑھ رہا ہوں جار دیکھو سننے سے آپ کو پتا چل رہا ہے تو یہاں پر بھی رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں تو یہ ہوا مرفوع لفظن اور خبر آپ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ خبر ہے جملہ اسمیہ ہاں کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ گزر چکا ہے اور باقی کیا چاہیے خبر اور آگے تو اور کوئی لفظ ہے نہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ ہی کیا بنے گی خبر اس لئے اب اس کو دیکھو آپ کو دونوں لفظوں کے احراب کا پتا چل گیا مثلا آپ کتاب کے عبارت پر حل کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں اور احراب نکالتے جا رہے ہیں تو جب سارے لفظوں کا احراب آپ کو پتا چل جائے اب اس کو روانی سے پڑھ دیا کریں اب اس پورے جملے کو روانی سے پڑھ دیں بھئی اللہ آحد اللہ آحد دیکھا بھئی ترقیب آپ نے کر لی تو مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو اس میں مسند الے کون اللہ لفظ اللہ اور مسند بھی کون آحد آسان لفظوں میں کس کے بارے میں بات کی گئی اللہ کے بارے میں اور کیا بات کی گئی جس کے بارے میں بات کی گئی وہ بنے گا مبتدہ اور جو بات کی گئی وہ خبر ہے یعنی یوں کہو کہ اللہ کی ذات پر آحد ہونے کا حکم لگایا گیا یعنی یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ ایک ہے آپ سمجھ میں آگئے اگلا جملہ لکھئے بھئی ہوا رجل 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 ہوا رجل جی دیکھو یاد رکھو بعض اوقات ترکیب سے ترجمے کا پتہ چلے گا اور کبھی ترجمے سے آپ کو ترکیب کا پتہ چلے گا کبھی ترکیب سے کس کا پتہ چلے گا ترجمے کا یعنی ترکیب آئے گی تو ترجمہ صحیح ہوگا ترکیب صحیح نہیں کر رہے تو ترجمہ بھی صحیح نہیں تو کبھی ترکیب کا پتہ آپ کو چل جائے گا اس سے آپ پھر ترجمہ حل کر لیں گے کہ یہ معنی بنتا ہے ترکیب کے مطابق اور کبھی ترجمے کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا اس جملے کو دیکھتے ہی سنتے ہی اور اس ترکیب سے پھر ترجمے کا پتہ چل جائے گا اور اس ترجمے سے پھر آپ کو ترکیب بھی سمجھ میں آ جائے گی مثلا دیکھئے کیا لکھا ہوا رجل اب مجھے بتائیے اس کا کیا معنی ہے جے ہوا رجل وہ آدمی بھئی پورا جملہ ہے وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے تو یہ پورا جملہ ہے اب ترکیب کیجئے بھئی اعراب سب سے پہلے اعراب بتانا ہے ہوا مرفو غور کرو ایک چیز پہ ہوا مرفو مرفو محلن مبتدہ اچھا اب بتا آپ نے تین لفظ کہی مرفو محلن مبددہ مرفو کیوں کہا مبتدہ بنے گا اور مبتدہ کس میں سے ہے مرفو آدمے سے ہے محلن آپ نے کہا محلن کیوں کہا مبنی آدمی کیونکہ یہ کیا ہے زمیر ہے اور زمیر کس میں سے ہے مبنی آدمے سے اس پر اعراب محلن آتا ہے تیسری بات آپ نے کہی کہ یہ مبتدہ ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ہوا رجلن ایک جملہ ہے جس میں دو ہی لفظ ہیں اور ان دو میں سے یہ معرفہ ہے اور دوسرا نہ کہہ رہا ہے اور تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں معرفہ کو مبتدہ بناتے ہیں اور یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کے افسام میں آپ نے ضمیریں پڑھا ہے تو مرفو محلن مبتدہ اور رجل کا اراب بتاؤ بھئے مرفو لفظن خبر مرفو کیوں کہا کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفوعات میں سے ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رفع پر تلفز کرو ذرا رجولن نصب پہ ذرا تلفز کرو رجولن جر پہ کرو بھئی رجولن دیکھا سننے سے ہی پتا چال رہا ہے تو یہ مرفو لفظن خبر آپ نے کہا یہ خبر ہے آپ کو کیسے پتا چالا یہ خبر ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اسمیہ ہے اور اسمیہ کیوں ہاں کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اور مبتدہ گزر چکا ہے تو اب کون رہ گئی خبر اور نیز اس لیے کیونکہ یہ نکرہ ہے نکرہ ہے یہ ضمیر بھی نہیں یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے یہ کسی کا نام بھی نہیں اور یہ معرف باللام بھی نہیں ہے اور نیز آگے اس کے آگے کوئی مضاف علیہ معرفہ بھی نہیں آرہا جس کی طرح مضاف ہو کر یہ معرفہ بن جاتا تو یہ معرفہ کی کوئی بھی قسم نہیں تو معلوم ہوا پھر کیا ہے نکرہ تو لہٰذا دو اسم تھے ایک معرفہ تھا ایک نکرہ معرفہ کو ہم نے مبتدہ بنایا اور نکرہ کو خبر اب آپ نے ایک ایک لفظ کا اعراب نکال لی اب اس کو روانی سے پڑھیں ہوا رجلن ہوا رجلن ترجمہ کیجئے وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے اگلا جملہ لکھئے بھئی ہاں زہ زید ہاں زہ زید ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا ترقیب بھی سمجھ میں آ جائے گی ترجمہ کیا ہے یہ زید ہے یہ زید ہے معلوم ہے جملہ پورا ہے زید جملہ پورا ہے اور فیل تو آیا نہیں اسم ہی آرہے ہیں معلوم وہ کونسا جملہ بنے گا جملہ اسم ہی ہے اور کتنے لفظ ہیں یہاں پر دو ہی لفظ ہیں اور جملہ اسمیاں میں تو ایک مبتدہ ہوتا ہے ایک خبر تو لہٰذا ایک مبتدہ بنے گا اور ایک کیا بنے گا خبر بنے گی اور اب بتائیے بھئی حل کیجئے عبارت بھئی اعراب بتائیے پہلے اعراب بتاؤ ہادا مرفو محلن مبتدہ آپ بتائیے بھئی مرفو کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلقش کرنا مرفو شاباش کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور محلن کیوں کہا کیونکہ مبنیات میں سے شاباش کیونکہ اس میں اشارہ ہے مبنیات میں سے اس کا اعراب محلن آتا ہے تو مرفو محلن اور یہ کیا ہے مبتدہ اور آگے چلیے زید اعراب اس کا بتائیے مرفو لفظن خبر شاباش مبتدہ گزر گیا تھا خبر آگے رہ گئی تو مرفو لفظن خبر مرفو کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلقش کرنا مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلقش کرنا زیدن نصب پر تلقش کریں زیدن جر پر کریں زیدن تو دیکھو اس کا اعراب لفظن ہوتا ہے تینوں حالتوں میں معلوم ہو یہ مفرد منصرف صحیح ہے بھئی ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب نکال لیا اب اس کو جملے کو روانی سے پڑھ دیں حازہ زیدن ترجمہ کیجئے یہ زید ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اس میں آپ کو معرفہ اور نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے بھئی لہذا معرفہ کی قسم کل اچھی طرح یاد کر کے ہیں ان کو اوپر نظر ڈال کر آئیں بھئی گزرشتہ جو جس کتاب میں بھی آپ نے پڑھا تھا یا کسی بھی کتاب میں آپ کو مل جائیں وہاں دیکھ لیں ان کی مثالیں دیکھ لیں کہ یہ معرفہ ہیں ضمیریں اسماعی شارہ وغیرہ اور نیز آپ کو مبنی بھی ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے مبنی تو زیادہ ہیں لیکن کم از کم تین ہر وقت ذہن میں ہوں جہاں بھی آئے فوراں پہچان جائیں اور وہ بڑے آسان ہیں کون کون سے ہیں تین تمام ضمیریں ہیں ضمیر جب آ جائے آپ سمجھیں تو مبنی ہے یا اسی طرح اس میں اشارہ آ جائے آپ سمجھیں مبنی ہے تو اس میں اشارہ پہ بھی نظر ڈال کر آئیں کل کہ کون کون سے ہوتے ہیں اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولہ پہ بھی نظر ڈال کر آئیں کہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں موصول تو یہ تین جب بھی آ جائیں آپ نے ان کا عراب ہمیشہ محلاً بتلانا ہے لفظاً یا تقدیراً نہیں بتلانا بھئی ترکیف سمجھ میں آگئے تو ہوا تو حاضر زید مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا بھئی تو آسان لفظوں میں مبتدہ وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے بھئی جو بات کی جائے ترکیب ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی بھئی اسواق کے ساتھ ساتھ اور کبھی ترکیب کے سبق شروع ہو جائیں گے کبھی کتاب میں سے ہم سبق شروع کر دیں گے اور جو جو چیزیں پڑھتے جائیں گے کوشش کرتے جائیں گے کچھ کچھ مثالوں کے ساتھ اس کی ترکیب کرتے رہیں انشاءاللہ جب تک کتاب مکمل ہوگی آپ کو بہترین ترکیب آ جائے گی بھئی یہی ترکیبیں جو شروع میں آپ کو بڑی مشکل معلوم ہوگی لیکن دو چار دن ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بڑی آسان ہے اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اور اس طرح کی ترکیبیں جہاں کہیں بھی آئیں گی آپ آسانی سے کرتے چلے جائیں گے لیکن طریقہ یاد رکھنا بھئی یہاں جن جن جملوں کی میں ترکیب کرواؤں آپ سے وہ آپ نے پھر بند کر کے نہیں رکھنا بلکہ اس کو ترکیبیں پھر تین چار ساتھی مل کر بیٹھا کریں اس کا تقرار کیا کریں ایک ساتھی ایک جملے کی ترکیب پوری کریں جس طرح میں نے کروائی ہو اور باقی ساتھی سنیں اگر کہیں کمی آئے تو اس کو بتائیں بھئی اور پھر دوسرا ساتھی دوسرے جملے کی پوری ترکیب کریں اور باقی ساتھی سنیں جہاں کہیں وہ غلطی کریں یا وہ کچھ بھول جائے رہ جائے تو باقی ساتھی اس کو بتائیں بھئی تو اس طرح آپ نے وہ سارے جملوں کی بیٹھ کر ان سارے جملوں کا آپ نے بیٹھ کر تقرار کرنا ہے یعنی ان کی بھی دوبارہ ترکیب کرنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ مجھ سے سنا اور کہ کافی بند کر دی پھر فائدہ کم ہوگا بھئی ہاں اس طریقے سے آپ چلیں گے یہاں بھی ترکیب کریں پھر اس کا تقرار بھی کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دینوں کے اندر آپ کی ترکیب بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی بھئی بیٹھ دینوں کے اندر چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام سایی چلیوں میں 玉 somebody pioneers شیئے چلیے م спасибо آپAR کو جیمیتلا آپ Wizard اور لی سبرا آپ کے ца آپ determination toi Cait hay большое